بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفاسی بیالوجی پارٹو چپٹر نمبر 23 بائیو ٹیکنولوجی ہم جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں ہم نے ریکمبیننٹ ڈینن ٹیکنولوجی ہم سٹڈی کر رہے تھے جس میں ہم نے اس کے جنرل سٹیپس دیکھے تھے اور فرز سٹیپ کو ڈیٹیل میں کیا تھا ہاو ٹو آئیسولیٹ ہے جین آف انٹرسٹ سیکنڈ سٹیپ اس دا مولیکیولر سیزر اور دا ریسٹریشن اینڈونکلی ایزز جب ہمیں کوئی سپیسیفک جین آف انٹرسٹ مل جاتا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس سپیسیفک جین آف انٹرسٹ کو اس کروموسوم میں سے کیسے سیپرٹ کرتے ہیں اس کے لئے بیکٹیریا میں نیچرلی انزائم پریزنٹ ہوتے ہیں ان انزائمز کو بولتے ہیں ریسٹریشن اینڈونکلی ایززز یہ انزائم بیکٹیریا میں کیا کام کرتے ہیں اصل میں بیکٹیریا میں یہ بیکٹیریا کی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں یعنی حفاظت کرتے ہیں بیکٹیریا کی کسے وائرسززیں کیونکہ وائرسز بیکٹیریا پر اٹیک کر کے بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ انزائم بیکٹیریا کے اندر نیچرلی پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا کی پروٹیکشن کرتے ہیں کہ وائرسزز کے ڈینے کو یہ کٹنے کے کام آتے ہیں انکہ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کے وائرل ڈینے کو اور اس طرح بیکٹیریا کو جو ہے وہ بچاتے ہیں ان کے لئے ہم ریسٹرکٹ کا ورڈ جو ہے وہ اس لئ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ورسیس کی گروتھ کو رسٹریکٹ کرتے ہیں مطلب روکتے ہیں ورسیس کی گروتھ کو نائنٹین سببپ کیس میں ہیملتن اور سمیتھ نے جوہن خوپکن یونیورسٹی میں سب سے پہلے فرس جو انزائم سیپریٹ کیا تھا رسٹریکشن انزائم بیک پیتیریا جو ہے یہ اس طرح کی بہت سے انزائم Wood پروڈیوس کرتے ہیں رسٹریکشن انزائم اور یہ انزائم جو ہیں یہ DNA کو اس کی سپیسیفک کچھ سائٹس ہوتی ہیں جہاں سے یہ انزائن بکٹیریہ کو DNA کو سپیسیفک سائٹس سے کاٹتے ہیں اور یہ سپیسیفک سائٹس سے یہ DNA کو کٹ کرتے ہیں اس پہ اصل میں جو سپیسیفک سائٹس ہوتی ہے یہاں پہ سپیسیفک سیکمنس ہوتی ہے نیکلیو ٹائٹس کی یعنی کہ فور ٹو سکس نیکلیو ٹائٹس جو ہیں وہ اسمیٹریکلی ارینج ہوتے ہیں انہیں ریوارڈز اوڈر ریوارڈز اوڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اگر ہم بیسیز دیکھیں اگر ایک ہم سٹرینڈ پہ بیسیز کو فائیو پرائیم ٹو تھری پرائیم کال کر رہے ہیں یعنی کہ یہ اس سائٹس ہم اس سائٹ پہ اس کو نیکلیو ٹائٹس کا نیم لیں گے اے اے ٹی سی تو دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ریوارڈز اوڈر میں کمپلیمنٹری پرائیم ٹو گئے جس طرح اس کا یہ اے دونوں سائٹوں پہ اے ٹی اٹی اس سپیسیفک سیکمنس کو جو کہ فور ٹو سکس نیکلیو ٹائٹس پہ کونسسٹ کرتی ہے اور جب ہم ایک سٹرینڈ پہ پا فائیو پرائیم سے تھری پرائیم سٹڈی کرتے ہیں تو دوسرے سٹرینڈ پہ جو ہے وہ تھری پرائیم ٹو فائیو پرائیم یہ سیکمنس پریزنٹ ہوتی ہے ان سیکمنس کو پہلین پیلنڈرومک سیکمنس بولتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی ڈیفیلیشن کرتے ہیں سپیسیفک سیکمنس نیکلیو ٹائیڈ یہ جب کو سیکمنس نظر آ رہی ہے پیلنڈرومک سیکمنس یا نیکلیو ٹیسڈ کے اندر ڈبل سٹرینڈ ڈی آنے یہ آر این اے مولیکیول کے اندر سپیسیفک سیکمنس ہوتی ہے جب میں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں یعنی کہ فائیو پرائیم ٹو تھری پرائیم ایک سٹرینڈ پہ جب فائیو پرائیم ٹو فائیو پرائیم بھی وہ ویسے ہی پریزنٹ ہوتی ہیں جس طرح یہاں کا جی اور یہ جی اے اے ٹی ٹی سی یعنی کہ اگر ایک سٹرینڈ پہ آپ فائیو پرائیم ٹو تھری پرائیم یہ نیکلیو ٹائیڈ کو پڑھ رہی ہوں گے نا تو دوسری سٹرینڈ پہ جو ہے وہ اسی طرح تھری پرائیم سے فائیو پرائیم اینڈ پہ وہ سیم پریزنٹ ہوں گی سیم نیکلیو ٹائیڈ ہو رہے ہوگی ہیں یعنی کہ ایک طرف سے آپ سی بلا رہے ہیں تو دوسری سٹرینڈ پہ دیورز اوڈر میں وہی پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ نیکلیو ٹائیڈ چھے یہ چار نیکلیو ٹائیڈ پہ کنسیس کرتی ہے اس سیکوینس کو بولتے ہیں پہلینڈرومک سیکوینس اور بیکٹیریا ان سپیسیفک سیکوینس سے ڈی آنے کو کٹ کرتے ہیں یہ دیفینیشن بھی آ چکی ہے بورڈ میں آپ کو کٹ کریں گے پہلینڈرومک سیکوینس تو آپ کہیں گے نیکلیو ٹائیڈ سپیسیفک سیکوینس اور نیوکلیو ٹائیڈ اٹھ کنسیسٹ آف فور ٹو سکس نیوکلیو ٹائیڈ اور یہ سیقمنٹس ہو ستی ہیں وہ میچ کرتے ہیں یعنی کہ ایک سٹرینڈ سے جب ہم 5 پرائم سے 3 پرائم تو گول کر رہے ہوتے ہیں پڑیں کہ جب آپ پانچ سے 5 پرائم سے 3 پرائم ہے یعنی being key ایک سٹرینڈ پہ جب آپ اس سائٹ پہ اس سائٹ سے اس سائٹ سابже کو سٹڈی کریں گے تو دوسرے سٹرینڈ پہ سیم ہی ہنگی respectful پیلنڈرومک سیکوینس بیکٹیریا کے اندر فور ہنڈر سے زیادہ انزائنز پیزنٹ ہوتے ہیں جو کہ رسٹرکٹ جسے ہم ڈی این اے کو اسپیسی سیکوینس سے کٹ سکتے ہیں اور یہ فور ہنڈرڈ جو ہیں ڈیفرنٹ قسم کے انزائم جو ہیں وہ آئیسو لیٹ کیے جا چکے ہیں جو کہ ٹونٹی جو ہیں فریقوینٹلی اس میں سے فور ہنڈرڈ جو ہیں وہ ڈسکور ہو چکے ہیں ان میں سے ٹونٹی جو ہیں موسلی جو ڈی این اے ریکمبیننٹ ٹیکنولوجی میں ہمیں استعمال کر چکے ہیں اب ان انزائمز کو کیونکہ یہ بیکٹیریا سے نکالے گئے ہیں اسی لئے اسریچیا کولائی بیکٹیریا سے نکالے گئے ہیں اور یہ رسٹرکٹ کرتے ہیں اس لئے اس کو ایکو آر ون کا نام دیتے ہیں ایکو آر ون یوز ڈا رسٹرکشن انزائم اور اسے ہم کٹ کرتے ہیں ڈی این اے کو اور اس کے بعد جو ہے وہ سپیسپک کلیویج سائٹ یہ کٹ جاتی ہیں تو یہ کلیویج سائٹ پروڈیوس ہوتی ہیں اب ان میں جو ہم نے اس کو سپیسپک سائٹ سے کٹ کیا ہے جو کلیویج ہوا ہے اس سیکونس سے جو اینڈ پروڈیوس ہوتے ہیں ان اینڈز کو بولتے ہیں سٹکی اینڈ جو کہ سٹکی کا مطلب کہ چپکنے والے ہیں یعنی کہ اب یہ سپیسپک سیکونس جو ہے یہ ہم نے جو وہ سیکونس جو ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جین آف انٹرس ہم نے کٹ لیا ہے اب یہ کوئی سیکونس جو ہے وہ ہم یوز کریں گے ایکسپریشن کے لیے یہاں بھی یہ دکھایا ہے ڈی اینڈ نے یہ رسٹکشن انزائم کی مدد سے اس کو کٹ کی گیا اور اس نے اس کو اس سیکونس کو یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ سپیسپک سیکونس سے اس طریقے سے کٹ کر دیا اب سٹکی اینڈ کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ سنگل سٹینڈڈ جو کمپلی مینٹری اینڈ ہوتے ہیں دو ڈی این ای مولیکیولز کے انہیں سٹکی اینڈ بولتے ہیں کیونکہ یہ کمپلی مینٹری پیرنگ بناتے ہیں یعنی کہ جس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوں گے وہ کمپلی مینٹری پیر بنائیں گے اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائیں گے اور یہ جو ہے وہ اسی سے کوئی فوراں ڈی این نے جو ہے اسے ہم انزرٹ کروائیں گے ویکٹر کے اندر اب ویکٹر کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ویکٹر کو ہم مولیکیولر کیریئر بولتے ہیں یعنی کہ اب ہم نے جو جین اوف انٹرسٹ ہم نے کاٹ لیا ہے پہلے ہم نے جین اوف انٹرسٹ کو جو ہمیں جین انٹرسٹ کا ملا تھا وہ بنایا تھا یا کسی طریقے سے سیلیکٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو سپیسپک سائٹ سے کٹ کروا دیا ہے اب تھرڈ سٹیپ اس میں یہ آجاتا ہے کہ مولیکیولر کیریئر یعنی کے ویکٹر کے تھرو جو ہے وہ ہم نے اس کے اٹیچ کروانا ہے مولیکیولر کیریئر کیا ہے اس میں ہم ہم نے بنا لینا ابھی ہم نے کٹا ہے اب ہم نے دو مختلف قسم کے ڈی این اے کو اٹیچ کروانا ہے ریکمیننٹ ڈی این اے بنانے کے لیے ہم ایک ویکٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں ویکٹر کے اصل میں یہ مولیکیولر کیریئر جس کے ذریعے ہم نے ریکمیننٹ ڈی این اے کو انٹروڈیوز کروانا ہے ہوسٹ سیل کے اندر لے کے جانا ہے اب ڈریکلی ہم نہیں تنا سا پیس کٹ کے ہوسٹ سیل کے اندر نہیں لے کے جا سکتے بلکہ ہم نے اس کو کسی ویکٹر کے ساتھ اٹیچ کروانا ہے کومنی جو ویکٹر ہم یوز کرتے ہیں ڈی اے پلازمیڈ یہ ساری جو ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں پروکریوٹک سیل میں پلازمیڈ میں بتا ہے کہ بیکٹیریا میں ایکسٹر کروموسومل ڈی این اے پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم پلازمیڈ بولتے ہیں اب پلازمیڈ جو ہے ایک کومن بیکٹر کا کام کرتا ہے اب یہ پلازمیڈ کی ڈسکوری ہوئی تھی جب انویسٹیگیٹر سٹڈی کر رہے تھے انٹیسٹائنل بیکٹیریا یعنی کہ اس رچیا کو لائی اس میں سیکشوری پروڈکشن کی سٹڈی کر رہے تھے اس دوران جو تھا انہیں پلازمیڈ ڈسکور ہوا تھا پلازمیڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ایز تو مولیکیولر کیریئر پلاازمیڈ ایک نیچرلی ایکسٹر کروموسومل سرکولر ڈیا لا Whoo یہ بیکٹیریہ کا کروموسوم ہے آہ بیکٹیریہ کیونکہ پروک کبی inherentlyم کرتے ہیں ہم قروماتینوٹیو کی بات کرم هم کرتے ہیں کیونکہ اس میں نیوکرن میبرین پریزنٹ نہیں ہوتی تو پ Rogering material یا دکھا گیا ہے اور تاں یہ اس کے اندر جو سرکولر سٹرکچر لکھائے گا. This is the plasmid. Plasmid ایک نیچرل ایکسٹر کروموسوم سرکلر مولیکیول ہوتا ہے جو کہ نیچرل بکٹیریا کے اندر پریزنڈ ہوتا ہے اور یہ بکٹیریا کے اندر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بکٹیریا کے اندر جو ہے وہ انٹی بائیوٹک رزیسٹنٹ جو ہے بہت سے ہیوی میٹل سے بکٹیریا کو بچانے کے لیے یا انٹی بائیوٹک سے بچانے کے لیے یہ انٹی بوڈیز پروڈیوچ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگی بک میں جو منشن کیا ہمیں کچھ ارلیئر جو ڈسکاور ہو چکے ہیں پلازمیڈ وہ پی ایس سی ون زیرو ون یہ جو ویکٹر ہے یہ انٹی بائیوٹک رزیسٹنٹ جین ہے ٹیٹرا سائیکلن سے اور اسی طرح پی بی آر یہ بھی ایک پلازمیڈ ہے جو جو جس کا نام ہے پی بی آر تھری ٹونٹی ٹو جو کہ انٹی بائیوٹک رزیسٹنٹ جین ہوتا ہے یہ انٹی کون کون سی انٹی بائیوٹک سے بکٹیریا کا بچاتا ہے ٹیٹرا سائیکلن سے اور ایمپی سیلن سے جبکہ پی ایس سی ون زیرو ون جو ہے صرف ٹیٹرا سائیکلن سے بکٹیریا کی پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے ہم نے کہا اگر ہم ان میں سے کوئی جو ہے پلازمیڈ سیلیکٹ کرتے ہیں پی بی آر پی بی آر پلازمیڈ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی کولونیز بناتے ہیں تو یہ بکٹیریا جو ہے وہ کسی بھی میڈ میڈیم میں یعنی کہ اگر آپ ایمپی سیلن میں یا آپ ٹیٹرا سائیکلن میں اس کو گروہ کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹی بائیوٹک رزیسٹنٹ ہوتا ہے ان دونوں انٹی بائیوٹک سے رزیسٹنٹ ہوتا ہے اب یہ کہہ دیئے ہم اس میں کرتے کیا ہیں اب یہ ریکمبیننٹ ڈینے بناتے ہیں کس طریقے سے ہمارے پاس ہو چکے ہیں ہم نے جین آف انٹریسٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کیا تھا سیکنڈ میں ہم نے اس جین آف انٹریسٹ کو مولیکلر سیزر کے ذریعے کاٹ لیا تھرڈ سٹیپ میں ہم نے ویکٹر کو سیلیکٹ کیا اب ہم نے فور سٹیپ میں ریکمبیننٹ ڈینے بنا لینا ریکمبیننٹ ڈینے جو ہے وہ دریکمبیننٹ ڈینے جو ہوتا نا ہم کہتے ہیں وہ ڈینے جو دو ڈیفرنٹ ڈیسورسز پہ یعنی دو قسم کے ڈینے سیلیکٹ پہ کنسیسٹ کرے گا ابھی فورکزمبل یہ ہمین سیل ہے یہاں پہ ہم نے کوئی جین آف انٹریسٹ کوئی کروموسوم لیا ہے اس کروموسوم میں سے اگر ہم نے آئیس انسولین کے لیے کوئی جین کوئی سپیسیفک سائٹ یہاں سے وہ سیلیکٹ کر لیا اس کو کاٹ لیا پھر یہ جو تھا ہم نے پلازمیڈ جو ہے وہ باہی نکالا پلازمیڈ کو بھی انزائم کے ذریعے ویسے کٹ کروا لیا اس کی بھی اسی طرح کی سائٹ بن گی فلینکنگ سائٹ پھر یہ جو جین آف انٹریسٹ تھا اس کو چپکا دیا اس کے ساتھ یعنی کہ پلازمیڈ کے ساتھ اٹیچ کروا دیا اس کی اٹیچمنٹ کی سالیے جس طرح گم چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ جو انزائم انوال ہوگا that is a DNA لائگیز جو کہ لائگیٹ کروا دے گا جوڑ دے گا اس جین آف انٹریسٹ کو پلازمیڈ کے ساتھ the DNA لائگیز انہیں کا سیل کر دیتا ہے human جین کو اور پلازمیڈ کو ایک ہی قسم کی دونوں کی سائٹ جو ملتی ہوں گی نا سائٹ وہ سائٹ انکہ بلتے ہیں sticky end وہ دونوں sticky end جو ہے وہ DNA لائگیز دونوں کو آپس میں جو ہے وہ اٹیچ کروا دے گا اور اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو DNA آیا ہے اس میں اتنا سا پارٹ جو ہے وہ human human جین کا ہے جو کہ insulin ہم نے انٹریسٹ کروا دی ایک ہیلڈی بندے سے لے کے اور باقی جو کیا ہے پلازمیڈ ہے اسی لیے اس کو بولتے ہیں recombinant DNA یعنی کہ اس میں پلازمیڈ بھی ہے اور ہم نے specific جین بھی ڈالا ہوا ہے دو قسم کے جینز آگیا اس کے اندر اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں recombinant DNA اب ہم نے یہ recombinant DNA جو ہے وہ خوست سیل کے اندر لے کے جانا ہے پھر یہ DNA جو ہم نے ڈالا ہے وہ اپنا expression شو کرے گا ایک تو اپنی copies بھی بنائے گا ہمیں بتا کہ بیکٹیریا کے ایک سے دو دو سے چار multiplication ان کے کتنی جلدی ہوتی ہے ایک تو یہ multiply کریں گے جب multiply کریں گے تو یہ پلازمیڈ جو ہم نے نیا اس میں انٹرسٹ کروا دیا اس کی بھی multiplication ہوگی اور second یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ اس میں ہم نے شو کیا ہے جب بیکٹیریا اپنی انٹی بوڈیز بنائے گا تو یہ جو انٹی بوڈی ہم نے جو اس کے اندر ایک جین ڈال دیا ہے یہ جین بھی انٹی بوڈیز بنانا شروع کر دے گا اور اس طرح ہمیں جو ہے بہت ساری انسولین ملے گی جو کہ ہم میڈیسن کی فرم میں جو ہم ٹیبلٹ بنائیں گے سیرم بنائیں گے اور مارکٹ میں اس طرح سیل ہوتی ہے اس کی جین اف انٹرسٹ جو ہے ایک سپیسفک ہم اپنا ایکسپریشن جو ہے جو بھی ہمیں انٹی بوڈیز چاہیے بہت ساری انٹی بوڈیز جو ہے وہ لیوئنگ ارگنیزم سے بنا لیتے ہیں اور اس طرح ہم کہ بیوٹیکنولوجی سے ہمیں یہ فائدہ ہمیں بہتری کے لیے بیوٹیکنولوجی کو یوز کرتے ہیں اب یہاں سے اس کی تھیری بھی دیکھ لیتے ہیں ریکمین این نے کی تیاری کے لیے ہم کٹ کرتے ہیں اسی قسم کے انزائن سے جو کہ ہم نے انزائن یوز کیا ہوتا ہے جین اف انٹرسٹ کو کٹنے کے لیے اس کے بات جین اف انٹرسٹ کیا انسولین بنانی تھی ہم نے انسولین جین لیا اور اس کو جوائن کروا دیا کس کے ساتھ جوڑا اس کو سٹکی اینڈ کے ساتھ پلازمیڈ کے اور اس کے لیے جو انزائن یوز کیا ہم نے دی این لائی گیز یہ انزائن سیل کر دے گا دونوں فورا پی سی دی این کو جو ہم نے باہر سے جین لیا اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا دو دی پی سی جو کے جو 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 ہو گئے ہیں دی سی کال دا رکمبین ڈی ای او کائی میک تیر ڈی ای ای کو کوئی کوئی سکتا ہے آپ بتائیں گے کہ دی این جو کہ رکمبین ڈی این ہوتا ہے جس میں دو ڈی سورس سے ڈی این کو اپس میک کرواتے ہیں ڈی این لائی گے سے اور مار پاس رکمبین ڈی این آلتا ہے جسے بولتے ہیں کائی میرک ڈی این ڈی ڈی